سواغت ہے آپ کا میرے چینل پر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ساؤتھ کوریا کی روچک جانکاری کے بارے میں بتاؤں گی تو چلیے دیکھتے ہیں پہلا دکشن کوریا کا ادھکارک نام ریپبلک آف کوریا یعنی کوریا گرن راجے ہے دکشن کوریا ایشیای مہاتیب کے سب سے پوروی بھاگ میں ستھت ہے یہاں کے راشتی اچھنڈے کو تائے گپ کی کہا جاتا ہے کوریا کی گرن راجے کی ستھاپنا انیس سوالتاریس میں ہوئی تھی تیسرا کوریا کی رازدھانی سیول ہے جو یہاں کے سب سے پرمک شہروں میں سے ایک ہے چوتھا دکشن کوریا کی تین پرمک ندینہ ہیں ہان، گیوم اور ناگ ڈاؤں اور ان تینوں کا ستھروت تائے بے پروتوں میں ہیں پانچوا دکشن کوریا کی جلوائیو میں تھنڈی اپیکشا کرت ششک سردی اور گرم تتھا آدر گرمی ہوتی ہے چھٹا دکشن کوریا کی لپی کو ہنگل کی نام سے جانا جاتا ہے جس میں دس سوروں تتھا چودہ وینجنوں کی سنخیہ ہے ساتھوہ ورطمان میں یہاں کی کول آبادی پانچ کروڑ سترہ لاکھ چھہ ہجار سات سو اسی ہے آٹھوہ یہاں کی مدرہ کو وون کہا جاتا ہے نوووہ کوریا ہی لوگ پر یہ سنگیت یعنی کے پاپ 21 صدی میں ایک انتر راشتریہ گھٹنا کی روپ میں اُبھرا ہے اور دکشن کوریا کے سب سے ادھک دکھائی دینے والے سانسکرتک میریاتوں میں سے ایک بن چکا ہے بی ٹی ایس اور بلیک پنگ کے پاپ جگت کے سب سے لوگ پر یہ نام ہیں جو اب انتر راشتریہ کلاکار بھی بن گئے ہیں دسوہ کوریا کا راشتریہ کھیل مارشل آرٹ ٹائکونڈو ہے یہاں کی لوگ کھیل کود میں بہت روچی رکھتے ہیں گیاروہ دکشن کوریا میں انٹرنیٹ کی سپیڈ دنیا میں سب سے تیز مانی جاتی ہے باروہ یہاں کی سکشہ پرنالی بہت ہی سکت اور اچھ سترگی ہے تیروہ یہاں سنو بوڈنگ اور سکیم جیسے ونٹر سپورٹس روپ رئیے ہیں یہاں کا پارم پر ایک سنگیت پانسوری ہے پندروا کوریا میں فیملی گیدرینگ ایک پرمک سماجک گتیویدی ہے یہاں کی لوگ اپنے پریوار کو بہت مہتو دیتے ہیں سولوا یہاں کی لوگ اپنے سواستے اور فٹنس پر بہت دھیان دیتے ہیں ستروا الگ سیمسنگ جیسی بڑی کمپنیاں دکشن کوریا کی ہیں اٹھارو جیجو دویپ کو یونیسکو دوارا وشو دھروہر ستھل کے روپ میں مانیتا دی ہے یہاں دیش کا سب سے بڑا آئیلینڈ بھی ہے انیسوا ہانبوگ دکشن کوریا کی پارمپرک پوشاک ہے بیسوا یہاں چھک کر ابھیوادن کرنا سممان کی نشانی مانی جاتی ہے ایکیسوا کوریای لوگ بیوٹی سرجری میں بھی کافی روچی رکھتے ہیں بیسوا دیش کی سب سے اونچی عمارت پوٹی ورلڈ ٹاور ہے